آپ سبی کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ویلنٹائن ویک کر رہا ہے جیسے ساتھ طریق کو روز دیتا اس دن لڑکا اپنی گلڈ فرنڈ کو گلاب کا فول دیتا ہے پر کسی نے اپنی ماں کو کبھی اتنے پیار سے گلاب دیا ہے کیا یہ بھی سب کو پتہ ہوگا کہ آٹھ طریق کو پرپوز دیتا اس دن بہت لڑکے لڑکیوں کو پرپوز کرتے ہیں پر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس دن سکھ دھرم کا سب سے وشیش اتھیاسک دن تھا اب اگلے دن چوکلیٹ دے آ گیا اس دن لڑکا لڑکی چوکلیٹ کھا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں لڑکا گلڈ فرنڈ کے لیے اور اپنے لیے چاکلیٹ لاتا ہے کیا یار کبھی اپنی ماں کو پوچھا ہے آپ نے کبھی ماں کو تو ہم پانی تک نہیں پوچھتے اگلے ہی دن جانی کی دستری کو ٹیڈ ڈے آ گیا یہ بھی سب کو پتہ ہی ہوگا پر اس دن ہمارے پنجاب کو مہان بابا شہید دیپ سنگھ جی کا برڈے تھا افسوس یہ بھی کسی کو بولن نہیں تھا پرومیس ڈے پر ہم اپنی گلڈ فرنڈ کے ساتھ جنموں جنموں کے رشتے نبانے کے وعدے کرتے ہیں پرنطو جس ماں باب نے ہمیں پال پوچھ کر بڑا کیا ہے ان کو جب بڑاپے کے وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کی کیر نہیں کرتے کس دے پر لڑکا لڑکی کو کس دیتا ہے پرنطو اپنی ماں کو کس کا نبسن نہیں کرتا لڑکا ہگ ڈے والے دن اپنی جی ایف کو جپھی دیتا ہے پرنطو جس نے اس کو جنم دیا اس کو نہیں دیتا اب آگیا ہمارا ویلنٹائنز دی اس دن بہت سارے لڑکی اپنی جی ایف کے لیے ایکسپینسیو جانی مہنگے گفٹ کریب کر دیتے ہیں پر ان چیزوں کا کیا فائدہ یار اگر ہم یہی پیسہ کسی بوکھے کا پیٹ برنے میں لگائے تو وہ ہمیں اشیرواد ہی دے گا اور وہ کوئی نکھرا بھی نہیں کرے گا اگر ہم واقعی کسی کو دل سے چاہتے ہیں نا تو یہ دکھاوے کرنے کی کچھ نہیں ہوتا اگر مالک نے چاہا تو آپ کو وہ جرور ملے گا اس لئے اگر خرچ ہی کرنا ہے تو کسی بوکھے کا پیٹ برو بس یہ ہی میری ویڈیو کا مقصد تھا ویڈیو پسند ہے تو لائک کا بٹن ضرور دلائیں اور کمنٹ کرنا مت بھولنا اور اس ویڈیو کو جار سے جار شیئر کرنا تاکہ میں لوگوں کو یہ اپنا میسی دے سکوں بہت بہت دنیوار دوستو جائے ہیں جائے بارت